موسیقی ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے مسیح یسو کے عظیم پلفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خداون کی سلامتی ہو میں بابا ایمینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداون کی آواز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ ڈاکٹر سیل سیمیل صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ایز ای بینگ اپ پروفیسر مختلف سیمیریز میں خداون کی کلام کی خدمت کرتے ہیں اور جہاں کہیں بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے سوشل میڈیا پر مختلف چینلز پر ہم ان کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں اور خداون کے بھیدوں کو وہ ہم پر آشکارہ بھی کرتے ہیں ابھی وقت ہے کہ آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں جو کہ بہت خاص ہے ایک انمول توفے کے بارے میں آج ہمیں وہ تیچنگ دیں گے تو یہ ضرور آپ کے لیے سب کے لیے باعث سے برکت ہوگا ہمارے گھرانوں کے لیے یہ ترقی کا باعث ہوگا سر میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں سٹوڈیو میں میرے لیے باعث سے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر مرتبہ جب بھی آپ آتے ہیں میرے چینل کے لیے یہ بلیسنگز ہیں یہ تو خدا کی بخشش ہے خدا کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے وسیلہ سے باعث سے برکت ہوں آمین آمین تو ڈاکٹر سب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی خدمت کے بارے میں ویسے تو تقریباً چالیس سال سے زیادہ ہونے کو آگئے ہیں خدمت کرتے ہوئے اس میں موسٹی میں نے جو کام کیا ہے وہ لیڈرشپ پہ کیا ہے مختلق سیمینریز کے اندر بیبل کالجز کے اندر جو ہے وہ پڑھایا ہے اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر خدا مجھے چرچس کے ریوائیول کے لیے جا وہ استعمال کر رہا ہے تو ڈاکٹر سب ان دنوں میں آپ کونسے کالجز میں تیچ کر رہے ہیں میں نے ابھی ریسنٹ جو ہے وہ اسمبلیز آف گاڈ بیبل کالجز کے اندر تیچ کیا ہے بیسٹ کالجز پاکستان جن کے پرنسپل جون اکبال صاحب ہیں اور مزے کی بات یہ تھی کہ تین گھنٹے کی میری کلاس تھی اور جو سبجکٹ میں نے پڑھایا وہ تھا سپرچول وارفیر روحانی جانک کے طالق سے اور ہوفیلی میرے جتنے سٹوڈنٹس نے وہ ٹیچنگ کو سنا ہے تو وہ ان قریب بیسے برکت رہا ہے میرے کافی سٹوڈنٹس میرے وہ کلاس فیلوز بھی ہیں ان سے میری بات ہوئی آپ بھی اس میں میرے خیال میں تھے لیکن آپ سے پڑھا نہیں آپ کی مسروفیت کے باعث وہ آپ وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے تو میں نے وہ سر کو بھی بتایا تھا تو میری ملاقات ہوئی اپنے فیلوز کے ساتھ تو وہ بہت خوش تھے وہ بتا رہے تھے کہ روحانی جنگ کے لیے جو تیاری ہے اس کے لیے خاص طور پر جو سر نے ہمیں پریئر کا ایک سیکشن دیا ہے وہ بہت شاندار تھا اور ہماری روحانی بہت ترقی ہوئی ہے اس میں اور روحانی طور پر ہم بہت مضبوط ہوئے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ سر آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو گروم کیا اور ان کو دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا بہت شاندار ہے میں نے بتایا نا کہ خدا کا فضل ہے اور خدا کا پاک روح جیسے رینمائی کرتا رہا ہے ویسے ہی ہم نے کیا اور میں سٹوڈنٹس کی بھی جو ہے وہ کافرشن مکمل طور پر شامل حال تھا تین گھنٹے کی کلاس پڑھانا اس میں دیٹھ گھنٹے کے بعد پانچ دس منٹ کی بریک لیکن وہ فوراں جو تھی وہ پھر اس کے بعد کلاس ہم کنٹینو کر لیتے تھے کیونکہ یہ بڑا لمبا سبیکٹ تھا اور کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مواز جو ہے وہ سٹوڈنٹس تک پہنچیں تاکہ وہ حقیقی طور پر روحانی جنگ جو بن سکیں اور ایک اچھے سپاہی وہ بنیں تاکہ وہ ابلیس کے سارے انہیلوں سے حملوں سے جو ہے وہ واقف ہو سکیں تو جنگ کی جب بطلب بات ہم کر رہے ہیں تو جنگ کے لیے ایک مخصوص تیاری ہوتی ہے تو یہ ساری تیاری آپ نے ان کو کروائی میں کوشش تو کفیات تک کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر تیاری کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہتھیار بھی ہے ملکل ایسی ہے اس نے چھٹے باپ کے اندر ہم اس بات کو دیکھتا ہے ہماری لڑائی گوشتر خون سے نہیں بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اور تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں تو ہماری جنگ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کی ہے ہم چوبیس گھنٹے جنگ میں ہیں اس کے لیے ہمیں ہر طرح سے ان ہتھیاروں سے جو ہے وہ لے سونے کی ضرورت ہے اور خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے تو سر اس کے علاوہ اسمجز آف گارڈ کالج میں ان دنوں آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور کالج ایلفا میگا بائبل کالج نہیں پرشاد صاحب ان کے پڑھا ہے یعنی اس سے پہلے اس سے پہلے میں نے ادھر جو تھا ایوانجلیزم کے تعلق سے پڑھایا تھا تو سر آپ مطلب جیسے مجھے پتا ہے کہ آپ مختلف چرسز میں جا کر خدا ان کا کلام شیئر کرتے ہیں مختلف کنونشنز میں آپ کو مدھو کیا جاتا ہے تو ان دنوں کوئی خاص طور پر کوئی پاسپانی خدمت جہاں تک پاسپانی خدمت کا تعلق ہے تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا جو نیشنل نیوز نامہ سن رہے ہیں کہ انتہائی لازمی ہے کہ آپ اپنی خدمت کو پہچانے ہیں اگر آپ اپنی خدمت کو نہیں پہچانتے تو آپ ایک ناکام شخص ہیں اور دور حاضرہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف ایک ہی خدمت کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہا ہے اور وہ پاسٹرشپ ہے پاسٹرشپ پاسٹرشپ ایسی ہے کہ اپنا چرچ ہو اپنا چرچ ہو آپ کی منسٹری ہو دس بندے بیٹھے ہو کہا کہ کوئی ہو یا نہ ہو تو جب تک آپ کی کالنگ نہیں ہے میں اکثر جا کے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اور خاص طور پر میں جب ادھر سمڈیز و گارڈ میں میں نے پڑھایا یا دوسرے کالجز کے اندر میں نے پڑھایا میں نے ایک بات کی میں کہا آپ پادری نہیں ہیں پاسٹر نہیں ہیں آپ اس وقت صرف طالب علم ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے کالجز کے اندر حاصل کرتے رہے اور پھر یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ کو موقع دیا تو آپ ادھر تعلیم حاصل کرتے رہے تو آپ جس سٹوڈنٹس ہیں اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جب آپ تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کی کانوکیشن ہوگی ٹھیک ہے اور کانوکیشن اور آرڈینیشن میں زبردست فرق ہے فرق ہے بالکل ایسا کانوکیشن جلسہ اصناد ہے جہاں پر صرف آپ کو ڈگریز وغیرہ دی جاتی ہیں لیکن آرڈینیشن جو ہے that is separate thing تو جب تک آپ کا آرڈینیشن جہاں سے بھی آپ کو کالنگ ہے جس منسٹری کے ساتھ اب مل کے کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو ڈینڈ کی جاتا ہے اور پھر آپ اپنے نام کے آگے پاسٹر یا ریورنڈ یا جو بھی وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر تو سارے کا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ پاسٹر جو انپارڈ ہے یا دوسرے شخص اس کو پڑھنی نہیں بائبل پڑھنی نہیں آتی کوئی اس نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ سارے جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ جیسے پلوس رسول کہتے ہیں کہ خدمتیں ترہ ترہ کی ہیں مبشر رسول استاد اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں اکثر کہتا ہوں یہ ہاتھ یہ ہے سپوز اپوسلز رسول رسول پرافٹ پرافٹ بلکل ایوانجلسٹ اس کے بعد پاسٹرز استاد اور استاد یہ چھوٹا سا تو میں یہ چھوٹی سی یہ خدمت کر رہا ہوں میرے پاس جس سے لیڈرز تیار ہوتے ہیں ہاں جی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جہاں بھی خدا ان موقع پروائیڈ کرتا ہے سچائی کے ساتھ دیانداری کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کام کو سورا انجام دیا جائے جی ناظرین بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ ہمیں اپنی خدمت کو جاننا چاہیے نہ کہ صرف کسی کو دیکھ کے ہی اس کے پیچھے اس راہ کو اختیار کر لینا ہے صرف کالنگ خداون کی جو بلاہت ہے اس کو آپ اپنے اندر محسوس کریں اور اس کا انتظار کریں کہ خداون نے کس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا ہے بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کی کہ میں ایک استاد ہوں اور میری کالنگ ہی یہی ہے کہ میں نے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے اور جب ایک استاد اپنے بچوں کی اچھی تلیم و تربیت کرتا ہے تو اس سے بہت بڑے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے ہی چرواحہ استاد مبشر رسول یہ سب لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہم خداون کی کالنگ کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ضرور ہم نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ایک اور اچھی اور خوبصورت بات کے ساتھ جو ہم سب کے لیے بہت خاص ہوگی اور ہماری روحانی اور جسمانی ترقی کا باعث ہوگی آمین خداون یسو مسیح میں آپ سب کو اسلام عرض کرتا ہوں خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خداون نے ہمیں دیا تاکہ ہم کلائے مقدس کی سچائیوں کو آپ تک رولکس کی رہنمائی میں پہنچا سکیں آج جو سبجیکٹ یا جو انوان جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توفہ خداوندی یا انمول توفہ خداوندی جب میں توفہ کی بات کرتا ہوں اور خاص طور پر اس کرسمس سیزن کے تعلق سے تو کرسمس تمام دنیا کے لیے ایک انمول توفہ ہے تمام بنین و انسان کے لیے ایک انمول توفہ بیش بہا توفہ بیش قیمتی توفہ جو خداوندی یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا بات کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے توفہ کہ جب بات کرتے ہیں توفہ انسان کو باطنی خوشی اور شادمانی عطا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی توفہ دینے والے کی محبت اور شہد کا بھی انسان کو پتا چل جاتا ہے جتنا قیمتی توفہ کوئی شخص دیتا ہے اس قدر اس کا پیار اور عقیدت ہم اس تفہ کے اندر دیکھتے ہیں یہ اس کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اس تفہ سے پیار عقیدت اور شہد کا اظہار ہوتا ہے یونہ کی انجیل تیسے باب اس کی سلمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خداعظیم نے قدران یسو مسیح کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور انسانوں کے لئے ایک بیش قیمت توفہ بخش دیا خدا نے انسان کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا جو ہمارے لئے بیش قیمتی توفہ ہے مقدس کی روشنی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس شخص کے تعلق سے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو بچوں کے اندر اپنے توفہ شیئر کرتا تھا اور ان بچوں کے اندر گھل مل جائے کرتا تھا میری مراد سینٹا کلاس سے ہے اور جب سینٹا کلاس کے بات کرتا ہے کرسپس سیزن کے اندر آپ کو خصوصی طور پر کرسپس بابا جہاں وہ نظر آتا ہے اسے حرف عام میں کرسپس بابا کہتے ہیں مدد کرنے والا بابا بھی کہتے ہیں اور اب سینٹا کلاس کرسپس کی پہچان جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن میں آج اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں مارکٹس کے اندر جگہوں جگہوں پر آپ کو سینٹا کلاس اس کی تصویریں لباس اس کا نظر آئے گا لیکن جب سینٹا کلاس کے تعلق سے ہم مقصر دیکھتے ہیں تو سینٹا کلاس کو ایک شاعر کلائمنٹ مورلے نے اٹھارہ سو اکیاسی میں اپنی ایک نظم میں پیش کیا تھا یہ سینٹ نکولاس تھا جو ایک تاریخی شخص ہے دو سو ستر اسوی تا تین سو تینٹالیس اسوی وہ قدیم یونان کے اس علاقے کا بشب تھا جو آج کل یونان ہے یہ کرسمنس کے موقع پر بچوں میں گل مل کر فراخ دلی کے ساتھ تحیف دیا کرتا تھا اور اس کا سرخ یا پرپل بنفشی رنگ بشب کا چوگا تھا خداون نے خود اپنا بیٹا ہمیں توفے میں بخش دیا یہ سینٹا کلوس کے پیچھے ہم جو ہسٹری کو دیکھتے ہیں یاد رکھیں یہ خودم یہ سمسی کا پیروکار تھا فالور آف جیزس کرائیسٹ جو کہ ایک فراخ دل شخص تھا تنگ دل نہیں تھا اور وہ ان ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو فراخ دلی کے ساتھ جو تھا وہ پورا کرتا تھا اور قلعہ مقدس کہ اس حکم کی تکمیل کر رہا تھا کہ اپنے پروسی سے محبت رکھو آج ہم سینٹا کلوس اور روایات اور دوسری باتوں کہ پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن حقیقی طور پر ہم اس توفے کی بات جس کا ذکر میں نے کیا کہ خدا نے خود اپنا بیٹا بخش دیا ہمیں توفہ دے دیا تو یہ توفہ جو خدا نے مجھے آپ کو دیا ہے یاد رکھیں دو قسم کے توفے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں خوشی دیتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ اگر میں ان کو دو انگریزی کے لفظوں سے بیان کرنا چاہوں تو میں سمجھوں گا کہ اس سے زیادہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے ایک لفظ ہے جوائے اور دوسرا ہے ہیپینس جب میں جوائے کی بات کرتا ہوں تو اس بات کو یاد لکھیں یہ اٹرنل خوشی ہے اندرونی خوشی ہے یہ باطنی خوشی ہے اور جب میں ہیپینس کی بات کرتا ہوں یہ ایکسٹرنل خوشی ہے سو ایک انٹرنل خوشی ہے اور ایک ایکسٹرنل خوشی ہے تو انٹرنل خوشی صرف اور صرف ہمیں خدا یسو مرسی کے وسیلہ سے جو خدا نے مجھے اور آپ کو اور تمام بنین انسان کو یہ توفہ بخش دیا یہ صرف اسی کو قبول کرنے اس کو اپنے دل کے اندر سجانے کے وسیلہ سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں میں نے کسی سے یہ بات سنی کوئی کہانی پیش کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو سب کو لے کر ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی تھی اس ایریے کو بڑا خوبصورت سجایا ہوا تھا تو جب ان کا باپ اس جگہ سے ان کو لے کے جا رہا تھا خوبصورت روشنیوں کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو رہے تھے لیکن جب آخر میں پہنچے اندر تک تو بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا باپ ابا جی ڈیٹ ویر ایس جیسس خودانہ یہ سمسی کہا ہے یہ روشنی ہیں تو آپ مجھے دکھا رہے ہیں لیکن یہاں پر مجھے یہ سمسی نظر نہیں آ رہا یہ چیزیں تو مجھے نظر آ رہی ہیں آج بھی ہمارے ایریاز کے اندر پوری دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن خودانہ یہ سمسی کہا ہے خدا نے یہ توفہ ہمیں دے دیا کیونکہ خدا نے دنیا سے عالمگیر یہ گفٹ ہے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی یونیورسل میسج آفا کی پیغام جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بائے خالق مخلوق بن کر آ گیا اسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا اور جب ہم اس جوئے کی بات کرتے ہیں اندرونی باطنی خوشی صرف اور صرف خلال یسو مسیح میں ہے دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہو آپ کرسپس سیزن سے گزے رہے ہو اور پچیس حریک کو خاص طور پر آپ کرسپس جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرو گے آپ توفے اتحائف ایکسچینج کرو گے لیکن یہ توفے آپ کے عارضی توفے ہیں بچوں کو دیں گے بڑوں کو دیں گے زیزوں کو دیں گے رشداروں کو دیں گے یہ تو عارضی خوشی ہے لیکن کیا آپ حقیقی طور پر اس گفت کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کبھی میں نے آپ نے اس کے تعلق سے لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہرگز نہیں بہت کم بہت بہت کم لوگ جب ہم اس توفے کو اپنے دل میں سجا لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو یہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے ہمارے دلوں کو پخدی عطا کرتا ہے اور کیا خوبصورت بات خدا کا بندہ پھالوس اصول جب وہ کرسیوں کی کلیس ہے کہ خط لکھتا ہے تیسے بعد اگر پہلی دو آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے آدمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خداون کی دینی طرف بیٹھا ہے اور پھر دوسری بات آدمِ بالا کی چیزوں کی خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے جب ہم آدمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں خلاون یس مسیح کی زندگی پر جب گوھر کرے خلاون یس مسیح کے تعلق سے جب ہم کلیم مقدس کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہنڈا قبول کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خلاون یس مسیح جو ایک انمال توبہ ہے جب ہم اس کو لے لیتے ہیں تو پہلا کام خلاون یس مسیح جو ہماری زندگی میں کرتا ہے خلاون یس مسیح ایک ایسا توفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ماف کر دالتا ہے وہ ماف کر دیتا ہے اور دوسری بات اس توفے کے وسیلہ سے ہم راستباسی حاصل کرتے ہیں اور تیسری بات اس توفے کے وسیلہ سے یہ توفہ میں خلاون یس مسیح کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں اس توفہ کے وسیلہ سے ہمیں قصد کی زندگی ملتی ہے لیکن میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پھائیں اور قصد کی زندگی پھائیں اور پھر ایک اور توفہ خلاون یس مسیح جو ہماری زندگیوں کے اندر جب ہم اس کو لے لیتے ہیں تو ہماری بیماریاں ہمارے دکھ ہمارے مسائل ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں نور ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ سکونت کرتا ہے بدروہیں اور شیطان سے ہم کو ازادی مل جاتی ہے اس لیے میرے دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں یاد رکھو میں آج جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب بلیس نے خاندانوں کے خاندانوں کے اندر اپنا قبضہ جو ہے وہ جمعہ ہوا ہے دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک ہے بدروہ گرفتہ پوزیس پیپل اور ایک ہے جو اس کے انفولنس کے اندر ہے انفولنس اور ایک جن کی پوزیشن میں وہ ہیں آج بہت سے لوگ اپلیس کے انفولنس کے اندر ہیں ان سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہو تو خدا یسو مسیح کے ساتھ میل ملاب کر لو خدا یسو مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ رشتہ وہ دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان حیل تھی اس دیوار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے پہلو سب جل کنسس کو دوسرا خط لکھتا ہے پانچو باپ کی اٹھارویں اور بیسویں آیت تو لکھا ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے ہمیں مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سبرد کی بطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تکسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام جو ہے وہ ہمیں سونپا ہے اس لیے میرے بہنوں بھائیوں عزیزو دوستو ہمیں اس موقع پر خاص طور پر کرسمس کے سیزن میں جہاں تک ہو سکے میل ملاب کی فضا کو وسط دیں رومی اور گیر ماباب اٹھاریات میں لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاب رکھو اور یہ سایا ساٹھ ماباب اس کی پہلیت میں لکھا ہے اٹھ منور ہو دیکھ تیرا نور آ گیا اور آفتہ بے صداقت جلوہ گر ہوا ہے اور دنیا کو منور کر رہا ہے مسیح کا حیات بکش نور بینو انسان کے لیے باعث برکت ہے اور جو خدم یسو مسیح کے پاس آتے ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے اور اب بھی زندگی جو ہے ان کو عطاق کرتا ہے وہ ہماری سلامتی ہے خدم یسو مسیح میری آپ کی سلامتی ہے کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے اتمنان سکون اور تسلی اگر چاہتے ہو تو خدم یسو مسیح کو اپنی زندگی کے اندر اس تحفے کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو خدم یسو مسیح میں دے دیا ہے اس کو قبول کریں وہ ہماری صلاح ہے آدمِ بھالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح یہی بڑے دن کا گیت ہے اور اس کی تمجید سے ہم بڑے دن کی فضاء کو محتر کریں اور خدا کے ساتھ صلاح کریں اور اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر لڑائی جگڑا ہے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اس میں بہنیں بہنوں کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ باپ بیوی کے ساتھ بیٹے باپ کے ساتھ بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ خاندان کے اندر ایسی فضاء نہیں ہے لڑائی جگڑے کی فضاء ہے سوچوں خیالات کے اندر تضاق پہ جاتا ہے تو میں یہ واضح دور پر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر گو آپ کتنے ہی مذہبی کیوں نہ بن جائے خدا نہیں ہے رلک اس کام نہیں کر رہا بلکہ آپ عبلیس کے اثر کے نیچے پورا کا پورا خاندان آپ کے پیٹے بیٹیاں باپ بیوی اور عزیز رشتہ دار عبلیس کے اثر کے نیچے ہیں اس اثر سے باہر کے لئے کیونکہ جہاں پر خلن یسو مسیح ہوتا ہے وہاں پر زندگی آ جاتی ہے جہاں پر خلن یسو مسیح آ جاتا ہے وہاں پر نور آ جاتا ہے اور تاریخی اس جنگ کو چھوڑ دیتی ہے جہاں پر خلن یسو مسیح ہوتا ہے وہاں پر میل ملاب ہوتا ہے وہاں پر صلح ہوتی ہے وہاں پر سلامتی ہوتی ہے اور وہ ہمیں حقیقی آرام دیتا ہے اس نے فرمایا آئے تھکے ماندو اور بھوش سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے وہ آپ کے ٹوٹی رفاقت پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کرسماس کے موقع پر دوسری باتوں میں نہ الجھیں خدا ہم یہ سمسی کا بچنے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا نظرانہ اس کو پیش کریں نہ کہ دوسری باتوں میں آپ الجھے رہیں گھروں کی صفائیاں تو آپ کر رہے ہو سفیدیے بھی کر رہے ہو پینٹ بھی کر رہے ہو سجاہ بھی رہے ہو کرسماس ٹری بھی سجاہ رہے ہو لائٹیں بھی لگا رہے ہو لیکن کیا تمہارا اندر روشن ہے کیا تُو نے اس حقیقی نور کو اپنا شخصی نجات دہنگدہ قبول کیا ہے اس لیے یہ لمحہ فکریا ہے اس پیغام سے میں آپ کو یہ بڑا دن عید ملاد المصری عید تجسم المصری جو ہے اپنے اور اپنے گھرانے کی طرف سے پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ میل ملاب کر لو یسو کے ساتھ میل ملاب کر لو تو یہ کرسماس حقیقی طور پر آپ کی زندگی کے اندر باطنی انٹرنل شادمانی کو لے کے آئے گا جسمانی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں ہم جسمانی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن جسمانی خوشی عارضی ہے ختم ہو جاتی ہے آئیے ہم خدا اندرنی یسو مسیح میں باطنی خوشی کو پانے کے لیے اس کے فضل کو مانگیں کیونکہ یہ خوشی جو ہے یہ رلکس کا پھل ہے اور جب رلکس کے پھل اس خوشی کی بات کہتے ہیں محبت خوشی اتمنان یہ رلکس کا پھل ہے اور یہ خدا ان کی طرف سے ملتا ہے اور خدا نے اپنی محبت کا عملی اظہار ہم سب سے کر کے اپنے بیٹے کو دے دیا خدا تھا انسان بن گیا انسانوں کے مشابہ ہو گیا ایک ورس کوٹ کر کے پھر ہم اس کلام کو بند کریں گے پر سوچا فلیپیوں کی کلیسیہ کو خط لکھتا ہے دوسرے باپ کی چھٹی آیسی آٹھویں آیت لکھتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک پرموم بڈا رہا کہ موت بلکہ سلیمی موت جو ہے وہ گوارہ کی آئیے ہم خدا یسو مسیح کے اس کفارہ کو جو اس نے میرے اور آپ کے لئے دیا ہے رہ گر نہ مرہیں رہ گر نہ جانے دیں بلکہ اس کے ساتھ محبت رکھیں اس کے ساتھ میل ملاب کر لیں خدا آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کریں گوڈ بلیسی آل ٹھینکی ویڈ مچ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا اند کے ہاتھوں میں دیں اور میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کاش ہم اپنی زندگی کے در اگر ابھی تک آپ نے خدا یہ سمسیح کو اپنا شخصی نجات نہیندہ قبول نہیں کیا تو وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جیزہ لیں اور خدا یہ سمسیح کو اپنا شخصی نجات نہیندہ قبول کریں خدا انقاض مطلق خدا میں تلاشت شکر اور تیری نام کی تعریف اور تم جید کرتا ہوں تو بھلا ہے اور تیری شفقت عبدی اور تعریف وہاں داری پوچھ دار پوچھ رہتی ہے تیرا شکر کرتا ہے تو اسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا اور اس دیوار کو جو خدا اور انسان کے درمیان تھی اس کو ڈھا دیا اور تیرا شکر کرتے ہیں تو اس کفارہ کے لئے اس فدیہ کے لئے اور تُو نے اب باپ تک ہماری رسائی کرا دی اپنے لہو کے وسیلہ سے کفارہ کے وسیلہ سے اے خدا خدا تیرے پیار محبت کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے لئے تُو نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں اس گناہ سے دلدل سے نکال لیا ہماری خاطر تُو نے اپنی جان دے دی مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردمے سے جی اٹھا اور تُو فرماتا ہے دیکھ میں عبدالعباد زندہ ہوں مر گیا تھا دفن ہوا لیکن عبدالعباد زندہ ہوں اور موت اور عالمِ ارواہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں آئیے اپنے آپ کو ہم اس آمد کے لئے آمد سانی کے لئے بھی تیار کریں کیونکہ خودامن یسو مسیح کی دوسری آمد بہت قریب ہے حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں ہم خودامن یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لے تاکہ جب خودامن یسو مسیح آئے تو ہم اڑھ کر ہوا میں خودامن یسو مسیح کا استقبال کریں وہ مجھے آپ کو آمد سانی کے لئے تیار کر رہا ہے یہ کرسپس اقیقی طور پر ہم سب کو اس کے دوسری آمد کے لئے تیار کریں اور ہم اپنے روح بدن جان کے اندر اس کی قوت اس کے مسا اور اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ایک نیا سال جو خودامن ہمیں بخشے تو ہم دنیاوی باتوں میں نہیں روحانی باتوں میں عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال میں رہیں اور یہ صرف اور صرف فرموبرداری کے وسیلہ سے ہے رولکس کے ساتھ ریلیشنشپ کو بلٹ کرنے کے وسیلہ سے ہے ہمیں اس ریلیشن میں اس تعلق میں مضبوطی عطا فرما یسو کے نام ہے آمین